آہاہہہہہہہہہہی مجھ سے ملیے میں ہوں ویلم جو کیایا ہے کالے جکت سے مجھے اس شمی نمک لڑکے کی تلاش ہے اور اس سڑے ہوئے ارن ایم کی بھی جو یہی کہیں اس لاس اینٹال سٹی میں رہتا ہے اور مجھے یہاں پر بھیجے گیا ہے میرے مالک دوالا اب میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ میرا مالک کون ہے یا میں کہاں سے آیا ہوں میرے پاس بہت خطرناک کالی شکتیاں ہیں اور اس سے زلو سینٹوس کی تو میں ایسی تیسی کر ڈالوں گا ابھی مجھے تھوڑی سے پیٹ پوچھا کرنی ہے تھوڑا دیکھا جائے پہلے گھومدہ ہوں تھوڑی تباہی مچائی چاہے تب ہی تو یہاں کے لوگ مجھے چانیں گے پہچانیں گے یہ ویڈم بھی کوئی چیز ہے امی کون ہے وہے تو ادھرا ادھرا میری بھوک بٹا اچھا یہ لڑکی کھانے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے لڑکی کھانے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے تو لڑکا آ گیا لڑکی کھانے کا مزہ کچھ اور ہے رکھاؤں گا یہ لڑکی یہ لڑکی تو بھی دھرا مجھے تیرے کو بکھانے کا ہے کیا بات ہے آج تو مست پیٹ پونچاؤگے میں صرف لیڈ کیا کھاتا ہوں گردن سے کھا جاؤں گا اور پیٹ پونچا کروں اپنی ارے کہا جارہی ہے مہدرمہ میری پیٹ پونچا تو بھوکا دو اور کھانا ہے بھونگ لگی ہے چل بے چھچنگا لیڈا تجھے کھاؤں گا میں تجھے کھاؤں گا میں تیری ایسی تیسی ایتنی تیری ایتنی جنت تیری ایتنی جنت میری پیٹ پاس گاری رہتا ہے اس تجھے میں ایسی تیسی کر دوائے ایک گاری کا چیز ہے آیا بڑا تو مجھے مجھے چاہیے میرے مالک نے مجھے بھیجا ہے اور مجھے پتہ لگانا ہی ہوگا کہ وہ لوگ یہاں پر کہاں پر رہتے ہیں اور مجھے بہت سارا کام کرنا ہے یہاں پر اس لاس سینٹس کی تو میں ایسی تیسی کر دوں گا اس لاس سینٹس کی تو میں ایسی تیسی کر دوں گا کیا بات ہے اے یہ گاریاں چھلے لائک یہ ہے نہ ان کے مالک ان کو پہ لے جانے لائک کیا کہا جاؤگے تم کہا جاؤگے کہا جاؤگے کہا یہ گاریاں یہ حضر ہوگیں گی یہ گاریاں یہ کسی کو نہیں روک سکتی ہے ہا 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 تم میٹا میری بھوم بھی گا یہ گاری یہ روکے گی یہ گاری کو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو نے کہا ایک جاؤں سے دوسری جاؤں لے کر جائے گی چلو ایسے بھی تو مر گیا ایسے بھی تو مر گیا میں تیجے مرے ہو انسان کو تکھیر میں کھاتا نہیں ہوں میں مرانا گوشت نہیں کھاتا ہوں میں مرانا گوشت ایسے بھی نہیں کھاتا ہوں مجھے پسا ملے نہیں ہے مرانا گوشت ایک بار مجھے وہ ملے تو صحیح ایک بار مجھے وہ ملے تو صحیح کہیں پر دیکھنا اب مجھے گھر بھی تو نہیں پتا ہے مجھے اپنے مالک سے پوچھنا پڑے گا اس کا گھر کہاں پر ہے جیمی تو تو گیا اور تجھے کوئی نہیں بچا سکتا کوئی نہیں بچا سکتا جیمی تجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ایک آئرن مین نامک یہ تیہاں پر رہتا تو ہے پر مجھے نہیں لگتا وہ کچھ کر بھی پائے گا اوے ادھر آ تیری ایسی درسی چل بھوگ مٹا بھوگ مٹا گاڑی میں سے نکال کے سیدھا ہوں اور یہ گاڑی اس کو کہاں لے کر جائے گا تو تیری گاڑی ان گاڑیوں کو ایک دھارے کے طور پر یوز کی جائے گی ارے کیا بات ہے ہم بہت پر سنن ہوئے یہاں پر تو بہت سارا بھوچن ملتا ہے کھانے کے لیے کیا بات ہے مزا ہی تو آ گیا ایک دم مزا ہی تو آ گیا ہٹتے ہی تو 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 دوستو مجھے ایسا لگتا ہے میں نے جو تباہی مچا دی ہے نا اس سے ایسا لگتا ہے شہر میں تھوڑی سی تو کھلبلی مچے گی یوں ایک فور کھا لیتا ہوں جانے سے پہلے مزا ہی تو آ گیا پورا پیس کھانے کے بعد پورا ہی تو مزا آ گیا مجھے تو چلو جلدی سے دوستو یہاں سے نکلتا ہوں میں ابھی میرے کو یہاں سے جانا ہی پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ جو سڑا ہوا آئرن مین ہے وہ آتا ہی ہوگا کسی بھی وقت ابھی میرے کو جانا ہے اگر آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گورمنٹ کرنے کے ضرور سے مدانا میں جا رہا ہوں اپنے گوفا میں کل میں پھر سے آنگا اس کی تلاش میں میں سائرن مین کی تو میں ایسی تیسے کرنے والا ہوں اور یہ جو سپائیڈر مین ہے اس کو بھی میں پیلوں گا یہ میرے جیسی وہ لیتا ہے نا میرے ہی پوسٹ لے گئے اس کے پاس وہ شکتیاں نہیں ہیں جو میرے پاس شکتیاں ہیں یہ کچھ نہیں بگار پائے گا میرا میرا کوئی بھی ہاں پر کچھ بھی نہیں بگار پائے گا چلو اب جلدی سے چلتا ہوں مزہ آ گیا آج تو مزہ آ گیا کیا بات ہے جلدی سے چلتا ہوں مجھے اپنی گوفا میں جانی ہے چلو تو دوستو اجازت لیتا ہوں میں آپ سے ابھی مجھے جانا ہوگا اپنی گوفا میں وینم ملے گا تم سے بہت جلدی اور بدلہ لے گا اس آئرن مین سے بھی اب یہ سڑا ہوا آئرن مین کبھی بھی کسی بھی وقت آتا ہوگا چلو تو میں جلدی سے نکلتا ہوں اپنی گوفا کی اور لڑ دو سینٹ آس واسیوں یہ مت سوچنا تمہیں مجھ سے کوئی بچا دے گا ارے ایسا کوئی مائی گلان پیدا ہی نوہ جو وینم سے تمہیں بچا پائے وینم ہوں میں وینم یہ کھلی گاڑی میں گھومو گے ادھا آ ایری ایسی کی تیسی ادھا آ چل 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 او یہ کیا ہے بے ادھا آ تو بھی یہ پریکٹر یہ پریکٹر چلائے گا تو جب میں ٹریکٹر اٹھا لے جب میں ٹریکٹر اٹھا لے وہ تو کوئی چلنے کے لائک میرا تو چلو دوستو میں تو جا رہا ہوں اور فٹا مٹ چلتے ہیں اس سے پہلے کی وہ سڑا ہوا آئرن مین آ جائے شہر کے اندر اور میرا یہاں پر جینا مشکل کر دے میں نہیں چاہتا کہ میری یہاں پر موجود ہی کا کس کو بھی پتا چلے اس لئے مجھے یہاں سے میرا جانا ہی بہتر ہوگا میں فٹا فٹ نکلتا ہوں یہاں سے اس سے پہلے کیوں سڑا ہوا آئرن مین آ جائے ویسے میں پچھوکا نہیں کھا تھا مجھے صرف انسانی ماس اچھا لگتا ہے میں صرف انسانی ماس کھانا زیادہ پسند کرتا ہوں یہاں پر مجھے انسانی ماس بہت پسند ہے تو چلو میں نکلتا ہوں چلو دیسے اپنی گوفا کے لئے سپر ہیرو ہونا بھی اتنا بڑا پاپ ہے بس یار میں کیا ہی بتاؤں دوستو آپ سبھی لوگوں کو اب پتہ نہیں اس شہر میں سے کچھ عجیب سے سگنل آ رہے ہیں اور یہاں پر مجھے کام بھی کرنا تھا بولا تو تھا انہوں نے تو یہ ہلکا سا کام ہے اب میرے خیال سے یہ جو ہے پکا ہوئی گیا ہوگا ٹھیک ہے نا اس کو ہلکا سا گرم کرنا تھا اب ان کے پاس مشین تینیس لئے انہوں نے مجھے بولایا اب دوست ہے میرے کافی اچھے صحیح ہے یار مجھے یہاں پڑھنا کچھ مینیٹک پاورز کا یوز کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا چلو آل رائٹ یار ایک تو میرا سوٹ بینہ میں ہی تر آئی ہے لگتا ہے بیٹری ڈالنا بھول گیا میں اس کے اندر بہت کم پاور یوز کر رہا ہے تو میرا سوٹ کیا ابھی دوستو کم پاور یوز کرنی چاہیے اس کے اندر ایک دم میں ایسا کرنا بھی چاہتا ہو جائے گا جل سے جل چلو چلی چلتے ہیں ابھی اس شہر میں سے کچھ باتیں تو بھی سنائی دے رہی ہیں کہ کچھ ارے یار ایک تو پتہ نہیں ہم کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ایک تو سوپر ہیرو ہونا بھی کتنا بڑا پاپ ہے ایک دم تو ساری کی ساری جنت تمہارے بھی چپڑ جائے گی ابھی میرے کو سگنلس آ رہے ہیں چلو تو دیکھتا ہے سگنل اب کہاں سے آ رہے ہیں یہاں کہیں سے تو نہیں آ رہے ادھر کہیں سے تو نہیں ہے سگنل جو ہے جارویس کو بھی پتہ نہیں چل رہے کہ ادھر سے سگنلس آ رہے ہیں میرے کو بھی جا کر دیکھنا پڑے گا ہوا تو یہی پر کچھ ہے میرا دماغ کہتا یہی پر کچھ ہوا ہے پر یہ بھی تو نہیں پتہ نا I'm inconsist جنگا ہوا ہے وہ چیز سوپر ہینو ہونا بھی کتنا بڑا پاپ ہے یہاں پر لگتا ہے مجھے کس سے پوچھتاج کرنی چاہیے اندر بھی کسی کو کچھ نہیں پتہ ہے بس یہ بول رہے ہیں شہر میں کچھ گاڑیاں ٹوٹی فوٹی ملی ہیں ایک بہت بڑے جیو کو جو ہے دیکھا گیا ہے بہت بڑا جیو دوستو کیا ہو سکتا ہے میری تو سمجھ میں نہیں آرہا وہ بہت بڑا جیو ہے کیا ابھی گاڑیاں تو بہت ساری دیکھی گئی ہیں خیر کوئی بات نہیں مجھے اپنے تھوڑا سوٹ کو بھی چیک کرنا ہے یہ میرا نیا مارک ففٹی سوٹ ہے جس کو میں ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کو چیک کرنے کے لئے سیدھا میں یہاں پر چیک کر لیتا ہوں صحیح ہے یار ایسے نہیں کرنا ہے ایسے نہیں کرنا ہے چارویس ایک تام تو مجھے غلط انسٹرکشن جو دیتے ہو اس سے میں غلط جہاں خوش جاتا ہوں بالکل ہی مجھے لگتا ہے ملیٹری بیس اس چیز کو ٹیسٹ کرنے کی سب سے اچھی جنگہ ہے سعی ہے سوٹ کی پاور پہلے سے کئی زیادہ اچھی ہو گئی ہیں انہینس ہو چکی ہے جب سے میں اس کو چیک آؤٹ کر رہا تھا سعیے آفیسر بھی تو آرے آرے ہم ہے آئیرن مین پہچانے نہیں کیا ہمکو لگتا ہے پہچانتے نہیں ہیں یار کیا ہوا یہ تو ہم ہی مار رہے مجھے لگتا ہے اوہ بھائی ٹینک 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 لے کر آوگے کیا ویسے میرے تم لوگوں کے پاس آرے یار آب اگر میں ان کو ماروں نہ تو پھر لوگ بولے کائر اوہ بھائی صاحب ایک دم بھینکر طریقے سے مارا میں نے صحیح چلو مجھے لگتا ہے مجھے ہاتھوں کے اس کے بیوز کرنا چاہیے آرے یار تو پھر دوبارہ آگئی یہ دوبارہ آگئی تو چلو دو دوستو چلتا ہوں مرے پاس ان ملیٹری والوں سے لڑنے کے لیے ویسے بھی اتنا ٹائم ہے نہیں یار گائز مجھے پتا کرنا ہے کہ وہ ہوا کیا ہے اور یہ ملیٹری والوں سے تو سمیرا کھیل چلتا ہی رہتا ہے اس کی کوئی بات نہیں ہے پتا تو کرنا ہے نا یہ میرے بنگلے پہ یہ کون آگئے میں ذرا آیا تھا پوچھنے آرے بھائی کون ہو کس سے پوچھ کر آئے ہو آہ آہ میرے سوٹ کی پاور پانی میں نہیں چلتی افسوس میں بھول گیا تھا آرے آرے کہاں پھز گیا میں بھی سوٹ تیرے چکر میں اب یہ کون آگیا آرے یار میرا پیچھے چھوڑ دیں انہیں بہت محبت ہے مجھ سے بہت محبت ہے انہیں کبھی تو چھوڑ دیا کرو آرے یار کبھی نہیں چھوڑ دیں میرے پاس گنس بھی نہیں ہے اب بھی نارمل والی گنس ہوتی تو بات دی کیا تھی چل کھیل کھلا ان کا بھی کھیل کھلا ایک دم تو یہ نا چھوڑنے دیتا ہے تو گائز آئی ہوپ کے ویڈیو آپ کو اچھے لگے فیلال تو مجھے نہیں پتا چل پائے کہ وہ چیز کیا تھی جو کی شہر کی طرف آئے بلیک کلر کی بتائی جا رہے جس نے بہت تباہی مچائی کوئی بات نہیں میں نیکس ویڈیو میں پتا کرنے کو چش کروں گا اگر آپ کو اپیسوڈ اچھے لگتے ہیں تو ایک بار کومنٹ کر کے زور سے بتائے گا ارے دو منٹ چپ ہو جاؤ یہ ہوں گے نہیں چپ مجھے نکلنا ہی پڑے گا یہاں سے چلو تو گائز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کومنٹ کر کے بتانا اگر سیدھی چاہیے ہو ٹھیک ہے اور میں کل آپ کو اپنے گھر بھی دکھاؤں گا میں کہا پر رہتا ہوں ٹھیک ہے تو مل تو ہم سبسکر ایکسٹر برینڈ ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی